اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک لیکچر سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے جس کا مین پرپس جو ہے آپ سب لوگوں کو پیاس ایم ایس فیلوشپ ڈیسٹ سے لیٹڈ کمپلیٹ گائیڈ لائن اور رپریشن ٹپس جو ہے وہ دینا ہے تو چلیں اب ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بنا اپنے یہ جو گائیڈ لائن کا جو جنری ہے اس کے لیکچر نمبر ون کی طرف چلتے ہیں پہلے میں آپ کو لیکچر نمبر ون کی جو کنٹینٹس ہیں وہ دے دیتا ہوں کہ آج ہم اس لیکچر میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو جو کنٹینٹس ہیں وہ ہے ہم پیاس کی بارے میں تھوڑی بہت ہے انفرمیشن میں آپ کو دوں گا کہ پیاس ہے کیا بیسکلی پیاس کی ہیسٹری کیا ہے اور کیوں آپ لوگوں کو پیاس جو ہے وہ چوز کرنی چاہیے یا موسٹ آف ڈسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیاس کی طرف جو ہے وہ کیوں اٹریکٹڈ ہوتے ہیں تو چلیں ان کنٹینٹس کو ہم فان بائی بان جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو پیاس دیکھیں پیاس جو ہے جس کی ابریویشن بنتی ہے پاکستان انسٹیوٹ آف انجیرنگ اینڈ اپلائیڈ سینسیس پیاس جو ہے یہ ایک فیڈل پبلک یونیویسٹی ہے اور یہ اسلامباد میں کھنا پول سے تقریباً آدھے کلومیٹر کی ڈرائی پر نیلو کمپلیکس میں واقع ہے اگر یہ لوکیشن وائز بات کی جائے تو پیاس کیمپس جو ہے یہ ایک اربن ایریا میں سیچوئیٹڈ ہے اور ایریا وائز اس کا جو ایریا ہے وہ 312 پلس اگر ہے اور جو پریزینٹ آف پاکستان ہے وہ چانسلر ہیں پیاس یونیویسٹی کے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیاس کے فاؤنڈر کون ہیں کیا وہ سٹیل الائیو ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پیاس کی جو فاؤنڈر ہیں وہ سٹیل الائیو ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر انام رحمان ہے اور ان کی ایج جو ہے وہ ایٹی پلس ہے اور تو اگر آپ میں سے وہ لگلی لوگ جنہیں پیاس میں جا کر پڑھنے اور وہاں سے سیکھنے کا موقع ملا تو ان کی ملاقات جو ہیں انشاءاللہ انام صاحب سے ضرور ہوگی تو یہ تو میں نے آپ کو پیاس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا اس کے علاوہ پیاس جو ہے پیاس میں ڈیفرنٹ ڈیسپلنز پرگرام ہیں جن میں ڈگری جو ہے پیاس بی ایس ایم ایم فل پی ای ڈی میں آفر کر رہا ہے آم ویسے تو جیسے بی ایس ایم ایم فل پی ای ڈی یہ سارے ڈگری پرگرام میں پیاس جو ہے وہ ڈگری آفرز کرتے ہیں لیکن جو پیاس کا جو ایم ایس پرگرام ہے وہ پیاس کی جو ہے وجہ شورت ہے وہ پیاس یا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ جو ہے پیاس کی طرف جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو چلیں یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا پیاس کے بارے میں بتا دیا اس کے علاوہ پیاس کے کچھ سب کمپسز بھی موجود ہیں یسے کی ایک کراچی میں کنپو موجود ہے اس طلاح اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو ہے کمپسز سب کمپسز جو ہے پیاس کے وہ موجود ہیں لیکن مین کمپس جو ہے وہ پیاس اسلامباد میں ہی واقع ہے تو اب یہ یہاں پہ آپ کو پیاس کی میں نے ایڈٹوریم کی تصویر نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ایڈٹوریم جو ہے یہ ڈاکٹر اینامو رحمان صاحب کے نام پر ہی رکھا گیا ہے تو چلیں اب ہم بات کرتے ہیں پیاس کی ہسٹری کی کہ پیاس کی ہسٹری کی تو پیاس کی ہسٹری میں جو ہے نائنٹین سکسٹی سیمن ریکٹر سکول اچھا نائنٹین سکسٹی سیمن میں جو ہے ایک ریکٹر سکول بنایا گیا تھا جو کہ آئی ایچ عثمانی عشرت حسین عثمانی صاحب جو تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی یہ اس وقت پی ای سی کے چیئرمین تھے اور یہ سیکنڈ چیئرمین تھے پی ای سی کے اور جو ریکٹر سکول تھا اس کا جو مقصد تھا وہ ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے وہ پروائیڈ کرنا تھا تاکہ جو ہمارا پاکستان کا ایک آہ نیوکلئر انرجی انفرسٹرکچر ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکے تو اس لیے جو ہے ریکٹر سکول کی جو ہے نائنٹین سکسٹی سیمن میں جو ہے وہ سنگی بنیاد رکھی گئی تھی تو لیکن جو زیادہ شورت ریکٹر سکول کو ملی تھی وہ مکتہ ملی تھی جب مونیر احمد خان نے فیلوشپ کا جو جو ہے آغاز جو ہے وہ ریکٹر سکول میں سٹارڈ کیا تھا نائنٹین سیمٹی ٹو میں تو مونیر احمد خان جو ہے یہ تھرڈ چیئرمین تھے پی ایسی کے نائنٹین سیمٹی سکس میں یہ جو ریکٹر سکول تھا اس کو رینیم کر دیا گیا اور اس کا نام جو ہے پھر سی این ایس رکھ دیا گیا سی این ایس مین سینٹر فا نیوکلئر سٹیڈیز تب پیاس میں یہ دوسری ڈگری پرگرام جس طرح فیزیکس کیمیسٹری سائیبر سکیوٹی یہ آفر نہیں ہوتے تھے تب پیاس میں صرف نیوکلئر انجیرنگ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی اور بعد میں آہستہ آہستہ with the passage of time دوسری ڈگری پرگرام میں بھی پیاس نے ایم ایس سٹارڈ کر دی اور بی ایس تو بہت بعد کی چیزیں ہیں نائنٹین نائنٹی سیمن پیاس جو پیاس کا نام ہے یہ سی این ایس سے پیاس نائنٹین نائنٹی سیمن میں کیا گیا اس سے پہلے پیاس کو سینٹر فا نیوکلئر سٹیڈیز کے نام سے جانا جاتا تھا اور پیاس کی جو ایفیلیشن تھی وہ پہلے کائجاز انجیرنگ انجیرنگ سے تھی 2000 تک 2000 تک پیاس کے پیاس سے جتنے بھی گریجوئیٹ پاس ہوتے تھے ان کے پاس ڈگری جو ہوتی تھی اس کے اوپر کائجاز انجیرنگ ہوتا تھا تو ابھی بھی آپ پیاس کے کسی بھی پروفیسر کی پروفائل جا کے چیک کر لیں تو وہاں آپ کو جو ان کی ایمیس ڈگری نظر آئے گی اس لیو پر آپ کو لکھا ہوگا ایمیس نیوکلئر انجیرنگ ایمیس الیکٹریکل ایمیس مکینیکل انجیرنگ رام کائجاز انجیرنگ انجیرنگ اسلامباد تو ایسا نہیں ہے حالکہ کائجاز انجیرنگ کوئی انجیرنگ آوارڈ انجیرنگ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پیاس کی پہلے ایفیلییشن جو ہے وہ کائجاز انجیرنگ سے تھی اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ جو ہے یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو جو ہے وہ گولڈن ایرا تھا جس میں پیاس کو ڈیگری آوارڈنگ یونیویسٹی کا جو ہے وہ سٹیٹس جو ہے وہ ایچی ہو گیا اب تک اگر بات کی جائے پیاس کی سٹیٹس کی تو پیاس جو ہے تین دفعہ ٹو 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 ٹرٹین میں ایچی سی کی طرف سے رینکڈ ون یونیویسٹی فار انجیرنگ ان ٹیکنالوجی جو ہے وہ آنونس کی جا جو کی ہے اور سٹیل جو پراغریس کا جرنی ہے وہ کنٹینیو ہے اور پیاس جو ہے وہ اپنے انٹیلیجنٹ سٹوڈینٹس بہت قابل اور بہت منتی فکیلٹی کی وجہ سے روز بروز ترکی کی بلندیوں کو چھو رہی ہے تو یہ تو تھا پیاس کی ہسٹری سے لیٹے تھوڑا سا آور ویو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پیاس میں جو ہے وہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈینٹس جو ہیں وہ پیاس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹڈ ہوتے ہیں اس میں کچھ نمبر آف ریزنز ہیں کپل آف ریزنز ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ پیاس میں جب آپ کو فیلوشپ کے ایڈمیشن مل جاتا ہے تو آپ کی کوئی فیز نہیں ہوتی وہاں پہ آپ اپنا دو سالہ ایم ایس جو ہے وہ فری آف کارس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور پلس پوائنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں آپ کو سکالرشپ بھی ملتی ہے جو کہ ٹھائٹی فائک ٹاؤزنٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ کو آپ کا ایم ایس بھی فری ہو جاتا ہے اور ساتھ آپ کو ٹھائٹی فائک ٹاؤزن پر مانت جو ہے فیلوشپ بھی ملتی ہے تو یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سٹوڈینٹس بہت پیاس کی طرف اٹریکٹیڈ ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایک ریزن ہے وہ ہے جو آپ کو پیاس سے ایم ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد سکس ایک سکولی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایس پی ایس ایڈ جو کہ سیمٹین گریٹ ملتا ہے اس میں آپ کو جوب ملتی ہے اور آپ کو پی ایسی کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے ریلیمنٹ کام سے لیٹیڈ جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے تو فیلوشپ ٹائیڈی فائف ٹاؤزنڈ اور ایڈیٹی میڈلی جو جو ہے یہ وہ مین ریزن ہیں جس کی وجہ سے سب سٹوڈنٹ جو ہیں چاہے وہ انجیننگ سے ان کا تعلق ہو چاہے ان کا سائنسی سے تعلق ہو وہ اپنی پہلی پریارٹی جو ہے وہ پیاس کو لیتے ہیں تو یہ تھا آئیت تھوڑا سا انٹرو جس میں ہم نے پیاس کے بارے میں پیاس کی ہسٹری اور پیاس کو کیوں جوائن کرنا چاہیے اور کیوں سٹوڈنٹ جو ہے پیاس کی طرف اٹریکٹڈ ہوتے ہیں یہ دیکھا انشاءاللہ اب نیکس لیکچر میں ہم اپنی یہ ڈسکیشن جو ہے آگے بڑھائیں گے اور ہم اور ڈیفینٹ ایسپیکٹ جو ہیں پیاس سے لیٹے جو ہے وہ دیکھیں گے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا بہت شکریہ ہمارا بہت آپ